بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورس میرے نام ڈاکس آج محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسا کہ ہم ایک سریز چلا رہے تھے بل سیلیکشن کی تو بل سیلیکشن پہ ہم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز چیک کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے بل سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے کن کن پیرامیٹرز دیکھنا ہے اور آپ اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے بل سیلیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی فارم پہ آپ کے ہمسٹرائٹس کے ایشو جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں سادو کے کیس اگر زیادہ آ رہے ہیں تو آپ جانوروں کو انپروک کرنے کے لیے کس طرح بل میں سیلیکشن کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن فرس کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم لی ہر بندے کے پاس پہنٹی رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو بغیر وقت ضائع کی ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں اب ہم اگر کسی فارم پر یا آپ کے انیمالز میں سادو کا پرابلم زیادہ آ رہا ہے کہ جانوروں کو بار بار سادو ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سادو جو ہے وہ آپ کے فارم پہ سب سے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے ایک تو آپ ٹریٹمنٹ پہ آپ کے اس کے علاج میں کافی سارا خرچہ ہو جاتا ہے جب ایک جانور کو سادو ہوتا ہے تو بیس سے پچیس ہزار رپے میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسرا اس کا جو ہے دس پندرہ دن کے لیے یا بیس دن کے لیے دودھ کام ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کے فارم کے لیے لوس ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ اگر جانور کا ایک تھنزایا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے جانور کی ویلیو جو ہے وہ جو ہے ہاف رہ جاتی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی میجر ڈیزیز ہے جو کہ جانوروں میں دیری جانوروں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور آپ کے فارم پہ سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم بل سیلیکشن پہ جائیں تو بل میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بل میں اس کے مستائٹس رزیسنس ہے یا نہیں ہے یعنی مستائٹس کو بچانے کے لیے سادو کو بچانے کے لیے اس بل میں کتنی فاور ہوتی ہے تو ایک تو آپ کی ٹریٹمنٹ یا مینٹینس وہ سیپرٹ چیزیں ہیں آپ جنیٹیکلی کس طرح امپروو کر سکتے ہوتے ہیں تو اگر اس کیٹلوگ میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک ٹرم ہے مستائٹس رزیسنس کی اگر یہ اسٹریلین بلز ہیں اور اس کے اگر کٹلوگ کو ہم دیکھیں جنیٹیک اسٹریلیا کا تو اس میں ایک ٹرم بولتے ہیں مستائٹس رزیسنس کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جانور میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے سادو نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر یہ ایک میٹر بولت سامنے ہے تیل جی ہے جس طرح ہے تو اس کی جو ہے ایک سو سات ہے یہ مستائٹس رزیسنس کی ویلیو تو ہنڈرڈ یہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ایوریج ہے اور اس سے جتنا اوپن نمبر ہوگا تو وہ جانور اتنا ہی جو ہے وہ سادو سے بچنے کی اس میں جنیٹیکلی جو ہے وہ پاور ہوتی ہے تو اگر آپ کے فارم پہ ایشوز آ رہے ہیں تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ اس بول میں مستائٹس رزیسنس کتنی ہے تو مستائٹس رزیسنس آئے گی جنیٹیکلی آپ کے جانور سٹرانگ ہوگے تو ان کو سادو ہونے کی چانس سے جو ہے وہ میریمم ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم سیل کاؤنٹ کی بات کریں تو سیل کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی سادو میں جو ہے وہ سادو سے بچنے کے لیے ایک عام ٹول سمجھا جاتا ہے سیل کاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس جانور کے دودھ میں کتنے بکیریہ ہوتے ہیں تو سیل کاؤنٹ میں اسی طرح گرہ ہم بول دیکھیں تو یہاں پہ میبل جو ہے وہ ٹاپ کا ہے یہاں پہ اس کی سیل کاؤنٹ جو ہے وہ ایک سو ایکاسی ہے سمیٹک سیل کاؤنٹ ہے تو سمیٹک سیل کاؤنٹ اس کا ایک سو ایکاسی ہے یہ بہت ہی زبردازت ہے بول سمیٹک سیل کاؤنٹ کے اگینسٹ تو جب بھی آپ نے کسی بھی بول کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اگر سادو سے بچنے کے لیے آپ کو اگر ایشوز آ رہے ہیں تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اس کی سیل کاؤنٹ کاؤنٹ جو ہے وہ اس کا کتنا ہوتا ہے تو اگر یہ آپ بول میں پیرامیٹر دیکھیں گے تو اور اگر آپ پلس والے بول سیلیکٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے انیمالز میں جو ہے وہ سادو کے ایشوز جو ہیں وہ کام بانا شروع ہو جائیں گے تو یہ آج کی ویڈیو تھی تو اس میں میں نے کوشش کیا کہ آپ کو اگر سادو کے ایشو آ رہے ہیں اپنے فارم میں تو آپ کس طرح اپنے بول کو سیلیکٹ کر کے اپنے جانوروں کے اگلی نسل کو امپروو کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا پروپر انصر دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک کے لیے شکریہ